چلیے ایک سفر میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں اس بارے میں جمہور کا کیا خیال ہے دیکھئے جمہور کا کوئی بھی خیال ہو یہاں پہ لوگ وقیناً مختلف ہیں لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا جائے اس کے علاوہ دوسرا عمرہ کرنے کا کوئی ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ پہ ثابت نہیں ہے جبکہ صحابہ اکرام ہم سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے پر حریص اور لالچی تھے لیکن ان سے کہیں نہیں ثابت ہے کہ وہ وہیں پہ رہ رہ کر کے تنیم سے ہٹا فٹ دھڑا دھڑ عمرے مار رہے ہوں جیسے ہمارے یہاں لوگ ایک سفر میں جاتے ہیں پچیس عمرے کر کے آتے ہیں نانی کے نام سے خالہ کے نام سے مامو کے نام سے پورا کوٹا پورا کر دیتے ہیں غلط ہے میں سمجھتا ہوں یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں رہی اس لئے نہیں کرنا چاہیے کچھ لوگ یہاں پہ یہ ہے کہتے ہیں کہ جب وہ گیا ہے تو کر سکتے ہیں تو بہرحال وہ ان کا اپنا خیال ہے اس کے اوپر کوئی دلیل نہیں سمجھ رہے ہیں عمرہ کسرت کے ساتھ اس کے اوپر کرنے پر کوئی دلیل نہیں ہے ایک عمرے ایک سفر میں دس عمرے پچاس عمرے کرنے اس کا ثبوت کہیں نہیں ہے نمبر دو قبروں پہ جا کر عیسال سواب کی خاطر قرآن کی تلاوت کا نام میں نے ابھی بتایا بھی دار قبروں کے وہاں قرآن قرآن نہ پڑھا جائے وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تجعلو بیوتکم یعنی اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ بلکہ نماز پڑھ کے فرض نوافل اور سنتیں اپنے گھروں کے اندر پڑھو تو گویا وہاں پر قرآن کب مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے قرآن مقبروں میں نہیں پڑھا جاتا ہے اگر اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھروں کو مقبرہ نہ بناؤ یعنی وہاں قرآن پڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سور بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں جنات اور شیطان نہیں آتے تو گھروں میں تلاوت گھروں میں سنت نفیل پڑھیں آپ قبرستان میں یہ تمام سب چیزیں کرنا بیدات اور خرافات ہیں اسی طرح سے آذان دینا یہ بھی بیدات اور خرافات ہیں واقعی یاجوج ماجوج علامت قیامت ہے اس کی وضاحت فرمائیں کیا وضاحت اس کی کریں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح دیسوں میں آتا ہے جس وقت یہ نکلیں گے جتنی کثیر تعداد میں ہوں گے یہ نہر فراد اور نہر نیل کے پانی تین دن کے اندر پی پا کر کے خدم کرنے ہیں اور دنیا کے اندر فتن و فساد پھیلائیں گے اور یہ جگہ موجود ہے ایک مومن کا اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لائے یہی غیب کے اوپر ایمان لانا ہے اور جب اللہ وحدہ العاشرک چاہے گا اس قوم کو نکالے گا جیسا کہ وہ حضرت ذلقرنین نے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں قرآن کے اندر حوالے سے سورہ قیب کے اندر وہ ذکر ہے وہ اپنی جگہ برحق ہے ایک مومن کا ایمان اور عقیدہ ہے یہی وضاحت اور کوئی وضاحت اس سے زیادہ مجھے نہیں علم ہے اس سے زیادہ اگر آپ کو چاہیے تو علماء کی کتابیں مشایق احادیث موجود ہیں آپ اس میں اس کی تشریح لے رہیں حضرت یونس علیہ السلام کا بستی سے بغیر خدا کے حکم کے بغیر نکلنا کیا ہے اس کو غلطی کہیں گے اس کو غلطی کہیں گے سمجھ رہے ہیں اس کو غلطی کہیں گے انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں انبیاء کس سے پاک ہوتے ہیں گناہوں سے پاک ہوتے ہیں غلطی بھول چوک ان سے بھی ہو جاتی ہے دلیل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف روایات کے حوالے سے کبھی اثر یا زہر کی نماز پڑھائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلے تو ایک صحابی جن کو ذلیدین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ام اقسرت الصلاة ام نسیدہ یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی کیا نماز کم کر دی گئی ہے یعنی چار کے بجائے تین ہی حضور نے پڑھی دی تو تین ہی تین کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں تو حضور نے کہا ہے میں تو نہ بھولا ہوں نہ کم کی گئی ہے تو صحابہ کرام سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے ایسا کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح جو ہے بشر ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں اس لئے جب بھول جایا کروں تو مجھے تم یاد بلا دیا کرو تو یہ اس کو بھول چوب کہیں گے اس کو غلصی کہیں گے سمجھ رہے ہیں اس کو گناہ نہیں کہیں گے سمجھ رہے ہیں کوئی غلطی ان سے نہیں ہوتی ہے لیکن اس طرح کی بھول چوب ہو جاتی ہے جسے اللہ وعدہ اللہ شریف بوکہ بموکہ جو ہے تمبی فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیوی کے پاس گئے انہوں نے شہد پلا دیا بیویوں کے رقابت آپس میں چل رہی تھی کسی نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے شہد پی کے دوسری بیوی کے پاس گئے انہوں نے کہا کہ آپ کے موہ سے جو ہے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کسی بو آ رہی ہے حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا دوسری چیز لی چوتھی ساری بیویوں نے کہا کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اثر کے بعد روزانہ ایک ہی بیوی کے پاس جا کے پیتے تھے تو کہنے لگی یہ تو جب دیکھو جب وہی پہنچ جاتے ہیں ہم لوگوں کو بھول جاتے ہیں یعنی حضور شہد پسند تھا حضور کو حضور جاتے تھے ہی تھی اس میں تو کہا کہ اب اس سے عادت چھوڑانے کا یہی طریقہ ہے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اب اس طرح سے کوئی بہانہ کرو تو سبوں نے مشورہ کیا جب آئیں تو کہنا آپ کے موزے بو آ رہی ہے کوئی آپ نے شاید کچھ پییا ہے تو وہ کہیں گے ہی وہ پلائیے پلانی تو ظاہر ہے حضور کو نفرت ہو جائے گی پھر نہیں جائیں گے تو نہ پییں گے نہ جائیں گے اس طرح ہم لوگ کے پاس بھی جائیں گے یہ ایک وہ تھا اب یہ حرکتیں ہمارے جو وہ بھائی لوگ جانتے ہیں جو دو دو تین تین بیویوں کے مالک ہیں مچاللہ اللہ انہیں برکت ادا فرمائے اور ہم سب کو بھی برکت دے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے حضور نے کہا جب سب بیویوں سے سنا تو حضور نے کہا اب میں شہد اپنے 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 کھاؤں گا تو اللہ تبارک اللہ نے آسمان سے آیت اتاری اور فرمایا یا ایو نبی لما تحرمو ما احلاللہ اتب تغی مرضات دو جاتی اے نبی ما احلاللہ ہمارے احب یا اغفر صاحب وغلی میں بیٹھیں مہینی کا ذکر سمجھو کر رات تو ان سے میں کہہ رہا ہوں ذرا سبل کے رہیے گا ہے نہیں تو کیا کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے نبی نے یہ قسم کھا لی تو اللہ نے نصیت فرمائی کہ آپ ایسا نہ کریں اپنے بیویوں کی خواہشات چاہ کر کہ آپ ایک حلال چیز کو حرام اپنے اوپر کر رہے ہیں تو یہ بھول چک ہوتی ہے لگوش ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ اس کو یہ کہیں گے جی فرمائی ایک سیکنڈ پہلے پہلے یہاں پر جو ہے اس حضور کیلئے کبھی تین رکعات پڑھا ہے یا ایک پانچ رکعات پڑھا ہے تو پیچھے سے جو امام کو ذکمہ دیتا ہے امام ختم ہو گئے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے ایک رکعات زیادہ پڑھ دیا دیکھیں ہاں ایک بات اسی حدیث کے اندر اس کی وضحات ہے کہ جب یہ گفتگو مسجد کے دروازے پہ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آئے اور آپ نے اللہ حضور کے کہے ایک رکعات پڑھی اور ایک رکعات پڑھ کے آخر میں اور بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے آپ نے سلام پہ دو سجدے سہو کیے اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرے یہ مسئلہ ہے تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر اس طرح کی سچویشن کوئی پیدا ہو جائے اور حالت پیدا ہو جائے اور گفتگو بھی ہو جائے زیادہ دور نہ گئے ہوں بلکہ قریب ہی گفتگو بھی ہو جائے تو سب بینا کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی حرج نہیں یہ جائے دی اگر اس کے اندر کوئی قبھات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے اور آپ دوسرے طریقہ سے یعنی دوبارہ نماز اس کی بھی نماز ہو گئی حضور نہیں وہ بھی پڑھے گا نا حضور کے پیچھے بولنے سے کیا ہوتا حضور بھی امام تھے حضور نے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحابہ نے کہا ہاں یہ صحیح کہہ رہے ہیں باقاعدہ بات چیز ہوئی ہے جناب حضور نے کہا یہ ذلیدین ان کا آمدہ کیونکہ ہاتھ لمبے لمبے تھے تو حضور نے انہیں لقب دیا ہوا تھا ذلیدین کا نہیں دبل ہاتھوں والا پیار سے حضور لقب دیئے ہوئے تھے تو باقاعدہ گفتگو ہوئی کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحابہ نے کہا ہاں صحیح کہہ رہے ہیں ابو بکر بھی عمر بھی کوئی نہیں بولا وہی بول گئے کیونکہ وہ درازہ بے تکلف تھے تو جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ جزائے خیرد جی صاحب کا بھی ہو پہلے میں مشرک شرک میں مبتلا تھا اب توبہ کر چکا ہوں مگر میرے والدین اس سے باز ہیں باز نہیں آ رہے ہیں میں کیا کروں اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور ہم سب کو شرک نہ کرنے کی توفیق دے اور توحید کے اوپر قائم و ضائم رہنے کی توفیق ادا فرمائے آپ اپنے والدین کیلئے دعا کریں آپ ان کے ساتھ صلح رحمی کریں دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں ان کا عدب کریں ان کا احترام کریں انہیں کھلائیں پلائیں ان کے ساتھ گستاخی بید بھی نہ کریں ہاں اگر وہ آپ کو شرک کرنے کا حکم دیں تو اللہ و حدہ اللہ شریک نے فرمایا فَلَا تُتِعْهُمَا تو پھر ان دونوں کی اطاعت اور پیر بھی نہ کرو بلکہ دنیا کے اندر بھلائی اور معروف ان کے ساتھ کرو سمجھ رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں آپ انہیں سمجھائیں پیار سے محبت سے یہ ہے یہ ہے یا سوالات تو ماشاءاللہ لوگوں نے چلیے ایک شخص یہ ایک نمبر نمبر ایک ایک مجلس میں تین طلاق کا کیا حکم ہے صحابے کرام رضی اللہ عنہ انہوں کے کسی واقعے سے دلیل دیں ایک مجلس کی تین طلاق واقعہ یوں ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا یا یہ کہے کہ میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں ایک مجلس کا مطلب یعنی ایک توہر تو میرے عزیز اور میرے بھائی اس کے اوپر صرف ایک طلاق پڑے گی اس کے اوپر کتنی پڑے گی ایک طلاق پڑے گی اور ایک طلاق پڑے گی اور وہ اس کے بعد عدد گزارے گی تین مہینے تین حیث اگر طلاق دینے والے شوہر نے اس تین تین مہینے کی مدت میں اس سے رجوع کر لیا رجوع مطلب یعنی اس سے ہم بستری کر لیا یا آپ مان لگے دونوں میں یا بھی بھی رہنے لگے تو پھر خلاص جائز ہے لیکن اگر تین یعنی تین حیث گزر گئے اور اس نے بات چیت بھی نہیں کی وہ رجوع بھی نہیں کیا تو تین حیث گزرنے کے بعد میں وہ دوسری طلاق اس کے اوپر پڑ جائے گی اب اب وہ حرام ہو گئی اس کے لیے حرام ہو گئی کمجھ رہے ہیں اب وہ عورت کیا ہوگی اس کے لیے حرام ہو گئی حلال ہونے کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ نیا نکاح کر کے اپنے زوجیت میں لے لیں کبھی بھی دو سال کے بعد چار سال کے بعد دس سال کے بعد وہ حرام ہو گئی ایک ہی جب طلاق دیا ہے تو ایک مرتبہ طلاق دیا ہے تو سمجھ رہے ہیں تو وہ نئے طور پر نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں لے لیں ٹھیک ہے پھر لے لیا اس نے پھر کچھ دن کے بعد ذنبن ہو گئی اور پھر اس نے طلاق دے دیا ہے نا میں نے تجھے طلاق دیا میں نے تجھے طلاق دیا تب بھی بھی ایک پڑے گی کتنی پڑے گی اب پھر بھی وہی پہلی شکل ہوگی کہ تین مہینے تک وہ عدد گزارے گی اب اس تین مہینے کی مدت میں اگر وہ چاہے تو اسے واپس لے لے رجوع کر لے نہیں تو پھر دوسری طلاق اس کے اوپر پڑ جائے گی اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے لیے پھر نکاح جدید نیا نکاح کروانا پڑے گا تین مہینے کے بعد اچھا جانا چلو مان لیے پھر کر لیا اس نے دو بار ہو گئے دو گولیاں نکل گئی تم جو ہے نا اب تیسری تیسری جو تری ناٹ تری کی ہے اب لاش پیریڈ میں کیا ہوا پھر کبھی انبن ہو گئی اب پھر اس نے طلاق دے دیا اب یہ تیسری طلاق تیسری مرتبہ جب وہ طلاق دے گا پھر وہی شکل چلے گی تین مہینے تک وہ عدد گزارے گی یہ چاہے تو واپس لے لے بغیر نکاح کے نہ چاہے اور تین مہینے گزر گئے تو اب نکاح جدید کرے اے اللہ توبہ نکاح نہیں اب وہ نہیں لیا اگر اس نے ہے نا تو اب وہ کیا کہتے ہیں اس کے تیسری دفعہ اس کے طلاق دیا جب وہ تو اس کی زوجیت سے نعوذ باللہ نکل گئی اس کی زوجیت سے اس کو حرام ہے وہ نکاح کے ذریعے بھی نہیں لے سکتا ہے اس کو نکاح جدید کے ذریعے بھی نہیں لے سکتا ہے اور تیسری طلاق کے بعد وہ عدد بھی اس کے گھر میں نہیں گزارے گی تیسری طلاق دینے کے بعد میں نہ وہ تین مہینے کا اس کے گھر میں انتظار کرے گی عدد کرے گی کچھ بھی نہیں بلکہ وہ خلاص وہ نکل جائے گی وہاں سے اور اب وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر اب جب نکاح کرنا اب اس کو کیا جب طلاق دے دیا اب وہ عورت کہیں شادی کرے پھر اس کا شوہر وہ مر جائے یا اسے کبھی طلاق دے دے اور پھر کسی زمانے میں ان دونوں کے جوانی کی یاد اور محبتیں ستائیں اور یہ دونوں ملنا چاہیں تب یہ مل سکتے ہیں لیکن ہمارے آج جو سانڈ خرید کے حلالے ہوتے ہیں یہ حرام ہے اسلام کے اندر یہ سانڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانڈ پر